آج اصحاب پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے آج اصحاب حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے جو جیتی جاگتی اس بات کی علامت ہے کہ سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب آج بھی حیات جاویدانی اور حیات تیبہ کے مالک ہیں میں چند جملے مسائب کی پیش کرنا چاہتا ہوں میں آپ سب کی خدمت میں توفیہ السلام روانہ کرتا ہوں مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے توفیق دی ایک بار پھر آقا حسین کی مظلومیت کا تذکرہ کیا جا سکے سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کیا جا سکے جو مظلوم کربلا نے دین کی بقا کے لیے انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے راہ خدا میں قربانی بڑا آسان ہے کہہ دینا وگر نہ جگر کے ٹکڑوں کو گوت کے پالوں کو اپنے سامنے کے بچوں کو اپنے اب پاس جیسے بھائی کو راہے خدا میں قربان کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے آج دو تاریخ بھی ختم ہو گئی واقعی میں محرم کے ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں میں چند جملے مسائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں آج ہی کی تاریخ میں سید الشہدہ حضرت ابا عبداللہ الحسین سرزمین کربلا پر پہنچے ہیں اٹھائیس رجب کو یہ قافلہ مدینہ سے نکلا تھا اور آپ کو معلوم ہے جب مدینہ سے نکلا ہے تو بیبیاں کس انداز سے سوار ہوئی ہیں بیبیوں کے سوار ہونے کا انداز آپ کو یاد ہوگا نا راوی کیا کہتا ہے راوی یہی تو کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ سواریاں موجود تھیں اور ہر بیبی کے ساتھ ایک جوان موجود تھا ام فروہ آتی ہیں قاسم بڑھ کر سوار کرتے ہیں ام لیلہ آتی ہیں اکبر سہارہ دیتے ہیں ام کلسوم آتی ہیں جوان بڑھ کر سہارہ دیتا ہے پھر راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ساری بیبیاں سوار ہو گئیں آخر میں ایک معظمہ جب باہر نکلتی ہیں تو جتنے جوان تھے سب نے اپنی جگہوں کو چھوڑ دیا ہے عجرکم علاللہ اور جب راوی نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب علیہ مقام ہے ابباس اپنی جگہ سے بلند ہوتے ہیں علی اکبر سہارہ دیتے ہیں خود امام حسین بڑھ جاتے ہیں اپنی بہن کو سوار میں کہوں گا مولا آج آپ اپنی بہن کو مدینہ کی سرزمین پر سوار تو کر رہے ہیں ذرا کربلا میں پہنچیے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اتھار علیہ مصلاة و السلام کے اور پھر سیدو شہدہ مکہ پہنچے ہیں جناب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی ہے سیدو شہدہ امام حسین تک پھر سیدو شہدہ بس میں مختصر طور پر پیش کروں امام حسین پہنچ گئے سرزمین کربلا دیکھئے امام حسین کے رہوار نے امام حسین کی مکمل حیات میں آپ کا ساتھ دیا دو مقامات ایسے ہیں جہاں ذلجنہ نے امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے صاحبان اولاد تشریف فرما ہے یہاں ہمارے جوان برادران حتی کچھ خواتین بھی مجلس کو سننے ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر مؤمنین انشاءاللہ فیضیاب ہوں گے اس ذکر مصیبت کو سن کر کے دو مقامات ایسے ہیں جہاں امام حسین کے ذلجنہ نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے ایک موقع آپ کو یاد ہے کون سا موقع ہے اسرِ آشور جب فرزندِ زہرہ حسین ابنِ علی خیام سے خداحفظی کر کے باہر نکلنا چاہتا ہے تین چار برس کی کم سن بچی سکینہ سمیں اسپاں سے بے بست ہو کر کے یہی تو کہتی ہے اے میرے بابا کے وفادار گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے کر جانا جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے اور دوسرا موقع وہ ہے جب امام حسین دو محرم کو اثر کے ہنگام کربلا پہنچے ہیں عربابِ مقاتل نے کیا لکھا ہے عربابِ مقاتل نے لکھا ہے مولا امام حسین نے مختلف سواریاں تبدیل کی مختلف سواریاں تبدیل کی حتی حضرتِ عباس نے مدد کی ہے مختلف سواریاں تبدیل کر چکے اچانک امام حسین اپنے بھئی عباس سے کہتے ہیں عباس ذرا دیکھو کوئی موجود ہے جس سے سوال کیا جائے اس سرزمین کا کیا نام ہے مختلف افراد آئے کسی نے کہا اسے شت فرات کہتے ہیں کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں کسی نے کہا اسے نینوہ کہتے ہیں ایک ضعیف انسان آگے بڑھتا ہے اسے کربو بلا کہتے ہیں عجرکم علاللہ خدا ہمیں حمد دے کہ ہم یہ چند جملے آپ کے سامنے پیش کر سکیں اسے کربو بلا کہتے ہیں جیسے ہی مظلومِ کربلا نے کربلا کا نام سنا فوراں حکم دیا بھئیہ عباس یہاں خیمے نزب کیا جائیں یہاں خیمے نزب کیا جائیں اور جب پہلا خیمہ نزب ہوا ہے تو اس خیمے میں جناب زینب کبرہ داخل ہوتی ہے اور داخل ہونے کے بعد سن سکیں گے ہمارے سامنے سادات ہیں ہمارے سننے والوں میں سادات ہیں میں معذرت کے ساتھ ارز کرنا چاہتا ہوں جب جناب زینب کبرہ خیمے میں جاتی ہیں ماں کی کنیز فضہ کو آواز دیتی ہیں بھئیہ حسین کو بلائیے آقا حسین داخل ہوئے ہاں بہن بتائیے کہا آقا جب سے خیمے میں آئی ہوں آسمان کی بلندیوں سے کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے عجرکم علاللہ امام حسین نے ایک مشتخاک اٹھائی ہے بہن زینب کو دیا اب جو استشمام کیا تو اس خاک سے امام حسین کے خون کی بو آ رہی ہے میر انیس آلاللہ مقامہ نے کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے کہ جلدی یہ خاک پھیکو میری جان جاتی ہے بھئیہ تمہارے خون کی بو اس میں آتی ہے آقا حسین نے یہی تو فرمایا تھا بس میں نے ختم کر دیا ہاں ہونا مذبہ اولادنا ہاں ہونا تسبہ ایالنا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جمانوں کے سرعتن میں جدائی ہوگی یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مقدرات اسمت و طہارت کو اسیر بنایا جائے گا لم کربلا میں یہ قافلہ پہنچ گیا اور پھر روزِ آشور آیا گوٹ کے پالے گوٹ کے پالے امامِ حسین کی آغوش کے پروردہ راہِ خدا میں قربانی دے رہے ہیں اثرِ آشور شمر کا کند خنجر چلتا ہے ستر قدم کے فاصلے سے زینب نے یہی تو کہا تھا اے پسرِ ساد تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا اپنی جان کو بارگاہ خدا میں پیش کر رہا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمُنْ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَدًا بِقَدَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ الٰہِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الٰہِ بِحَقِّ الزَّهْرَا وَابِيْهَ وَبَعْلِهَ وَبَنِيْهَ وَسَرِّ الْمُسْتَعُدْعِ فِيْهَ مابود ہماری اس عبادت کو قبول فرما مابود ان مجالس میں شرکت کرنے والے تمام مؤمنین کی جائز حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہمارے وہ برادران جو اتنی رات میں اس وقت اندوستان میں سوابارہ بج رہے ہیں مقصدِ عزا کی پاسپانی کے لیے سید الشہدہ کے تعلیمات اور اہداف قیام امام حسین کے لیے اس مجلس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں مابود ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما اے کریم پروردگار ہمارے یہ مؤمنین بالخصوص سوحار کے مؤمنین جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مابود انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے مابود مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ہمارے جوانوں کے رسپ میں برکت مرحمت فرما جو بے روزکار ہیں انہیں روزی سے لگا دے مابود ہم سب کو کربلا فہمی کا شعور عطا کر دے اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا اس روح زمین پر جس جگہ بھی فرش آزا کا احتمام ہو رہا ہے مابود ازاداروں کی حفاظت فرما مابود ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما علماء اکرام مؤمنین وائزین خطبہ زاکرین شعراء ہمارے مسلم بھائی مستقل زحمت کر رہے ہیں مابود تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تمام نوحہ خان حضرات پیش خان حضرات ماتمی دستے مراجع ازام بالخصوص رہبر انقلاب اور آئیغہ سستانی اور سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعاجیل فرما اور ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو العلیم ماتم حسین